آٹا چینی بہران کے سمداروں کے خلاف رمضان کے بعد کارروائی ہوگی حکومت میں کوئی اختلاف نہیں شیخ رشید نے حکومتی موقف کی وضاحت کر دی کہا آٹی چینی کی سبسیڈیمی ایسد عمر کا کوئی کردار نہیں رمضان کے بعد ملکی سیاست میں تیزی کی پیش گوئی بھی کر دی کرونا کے بعد دنیا میں نئے ورلڈ آرڈر کا امکان بھی ظاہر کر دیا ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رمضان کے بعد سخت کارروائی ہوگی حکومت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ بہرانوں کے ذمہ داروں کے خلاف رمضان کے بعد کارروائی کا سختی سے آغاز ہوگا آٹے چینی کا بہران شیخ رشید نے بھی سنبھال لیا میدان ایف آئی اے کے رپورٹ کی ٹائمنگ پر اعتراض اٹھا دیا کہا حکومت اس قابل ہو گئی ہے کہ معاملات کو سنبھال سکے رپورٹ آئی ہے یہ وقت سے میرے خیال میں پہلے آگئی ہے پچیس تاریخ کو آتی تو زیادہ مناسب تھا رمضان کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو جو آٹا چینی کا چور ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے حکومت میں اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی کوئی دو گروپ نہیں ہیں کپتان نے اپنی فیلڈنگ بدلی ہے کپتان فیلڈنگ بدلتا رہتا ہے اس کو پتا ہے کہاں کی فیلڈنگ بدلنی ہے عمران خان کو پتا ہے کس کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور کب تک لے کے جانا ہے آٹے چینی کی سبسیڈی میں اسد عمر کے کردار کو بھی رکھ کر دیا شیخ رشید احمد نے امکان ظاہر کیا کہ کرونا کے بعد نیا ورلڈ آرڈر آ سکتا ہے عوامی مسلم لیگ کے رہنما نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے اتنے زیادہ متاثرین کو راشن نہیں دے سکتے